اسلام کے فاؤنڈر پیغمبر محمد کی مرتیو 632 ایسوی کے بعد جو اسلام کو نیکش کنٹرول کرتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں اور شروع کے تین خلیفہ ہمیشہ سننی اسلام کے تھے کیونکہ اس سے پہلے سیاہ نہیں ہوتے تھے سب سے پہلے خلیفہ تھے عبو بکر ان کی ہی بیٹی آئیسہ جو کی 6 سال کی تھی اس کی سادھی محمد سے ہوئی تھی اور محمد کی عمر اس سمیں 49 سے 50 سال کے بیچ تھی عبو بکر نے اسلام کو پورے عربیہ میں فیلایا اور ان کا راج قریب دو سال 632 ایسوی سے 634 ایسوی تک چلا عربیہ میں راج کرنے کے بعد عبو بکر نے چھوٹی چھوٹی سینہ کی ٹکڑی بنا کر پیلسطین اور علاق میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کو اپنے قبضے میں لے لے عبو بکر بیمار ہونے کے قارن اس کی مرتیو ہو گئی عبو بکر نے مرنے سے پہلے عمر یعنی عمر کو اگلا خلیفہ نیوکتی کیا رومان اور پرسین وارس قریبن صدیوں سے چلتا آ رہا تھا یعنی چونونوی صدی سے جب رومان امپائر بیجنٹین بن گیا تتھا پرسین امپائر سسینین امپائر بن گیا تب بھی یودھ ان میں ہوتے رہے عمر نے دونوں کو ہی فینینسیلی مدد کی اور جب دونوں امپائر بہت کمجور ہو گئے عبو بکر کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے عمر نے چھوٹی چھوٹی سینہ کی ٹکڑی اور بھی زیادہ رہائیسی علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا قبجہ کرنے کے لئے عمر کو احساس تھا کہ دونوں ہی امپائر بہت کمجور ہو گئے ہیں یہ لمبے سمیہ تک یودھ نہیں لڑ پائیں گے جس سے ماتر دو سال میں سسینین امپائر پر پوری طرح سے عرب کا قبجہ ہو گیا وہی بیجنٹین پر دو تہائی حصہ انہوں نے اپنے قبجے میں لے لیا اسے عرب امپائر بہت ہی کم سمیہ میں بہت بڑا ہو گیا عمر راج میں عراق، ایران، ازربیجان، ارمینیا، جورجیا، سیریا، جورڈن، پیلیسٹین، لیبنون، ایجپٹ اور پارٹ آف افگانستان، ترکمینستان اور ساؤٹھ ویسٹ پاکستان آتے تھے عمر یعنی عمر کا راج قریب دس سال 634 سے 644 اسوی تک چلا پھر پارسیوں نے ایران میں قبجہ کرنے کے قارن تتھا بڑے پیمانے میں انہیں اسلام میں کنورٹ کرنے کے قارن اسے مار دیا پھر اس کے بعد خلیفہ بنے اتھمان، ترکی اور پارسی میں انہیں اوسمان بھی کہتے ہیں تب ان کی عمر 66 سال کی تھی اور یہ پروفیٹ محمد کے داماد یعنی سان اللہ تھے جو راج جیسے ایران، پاکستان کا مکران، ازربیجان، آدھی سبھی جگہ پر ویدروہ شروع ہو گیا اور وہ اومر کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا اتھمان نے سبھی ویدروہ کو دبایا اور جو چھتر ان سے نکل رہے تھے ان کو دوبارہ اپنے نیانترن میں کر لیا اس میں بھاری کنورجن تتھا لوٹ آدھی سامل تھے پھر اتھمان نے افریقہ میں ریڈ کروائی اور وہاں سے سونا چاندی آدھی کی لوٹ مارک کی پھر افریقہ کی ٹرائبز میں ان سے سانتی سندھی کی اور انہیں ہر سال ٹیکس دینے کا نیڑا کیا تاکہ ان کی علاقوں میں سانتی بنے رہے پھر اتھمان کے امپائر نے سوڈان پر اپنا قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد اجبیکیستان پر ابھی نیانتر کر لیا اتھمان کا ساسن قریب 12 سال 644 سے 656 تک چلا اتھمان نے ہی قرآن کو لکھت میں کروایا اس کے بعد خلیفہ بنے علی علی کی سادھی فاتمہ سے ہوئی تھی جو کی پرافیٹ محمد کی ہی ڈاٹر تھی اور علی کے فادر محمد کے انکل تھے علی کے خلیفہ بننے کا موئیہ نے ویروت کیا موئیہ مکہ میں رہنے والے قرآنی سماس سے تھے جو کی اس سمیہ سب سے ادھک تھے اسلام شروع ہونے سے پہلے امائد جو کی قرآنی سامودائے کے لیڈر سے تھے وہ مکہ کی دیکھ بھال کرتے تھے وہ محمد کا ویروت کرتے تھے جس کے قارن محمد اور ان کے بیچ بیٹل آف ودر 13 مارچ 624 عیسوی میں ہوئی تھی جس میں محمد کی جیت ہو گئی تھی اور اس کے بعد اسی قرآنی امائد کے مکہ چیف ابو سفیان نے محمد سے سمجھوتا کر لیا اور بعد میں وہ محمد کے لیے یدھ کرنے لگے ابو بکر خلیفہ جو خود قرآنی تھے پر بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ قرآنی امائد کی طرف کافی سہانوبوتی رکھتے تھے اور انہیں اہم پدو پر بیٹھا دیا تھا جب وہ خلیفہ تھے سب سے پہلے ابو بکر خلیفہ نے سیریا کے جنرل کے طور پر قرآنی امائد کے خالد ابن سید کو پد پر بیٹھایا پھر اس کی جگہ ابو سفیان کے بیٹے یاجیت کو سیریا کا جنرل بنایا ابو بکر کی مرکتیو کے بعد جب اگلے خلیفہ عمر بنے تو وہے بھی قرآنی ہی تھے اور وہے پہلے بھی قرآنی کو ہی فیور کرتے تھے جب یجیت کی مرکتیو ہو گئی تو ان کے بھائی موائیہ کو وہاں کا جنرل بنایا موائیہ نے بہت اسٹرانگ پکڑ اپنی سیریا اور پلیستین میں بنا لی تھی جب علی خلیفہ بنے تو سب سے پہلے اس کا ویروت تلہائے اور جبیر نے کیا ساتھ ہی ان کو ایسا کا بھی سپورٹ تھا جو کی محمد کی تیسری پتنی تھی یہ وہی ایسا ہے جو چھ سال کی تھی جب اس کا ویوائی محمد سے ہوا تھا تلہائے بھی قرآنی تھا اور وہے ان شروع کے آٹھ لوگوں میں سے تھا جو اسلام میں کنوٹ ہوئے تھے اور وہے محمد کے بہت قریب تھے جبیر بھی قریسی تھا اور وہے محمد کی پہلی پتنی خدیجہ کا بھتیجہ تھا اور اس نے سروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور محمد کے قریب بھی تھا جب ان دونوں نے علی کا بیروت کیا تو ان میں اور علی کے بیچ میں ایک ید ہوا اسے بیٹل آف کامل کہتے ہیں یا پھر بیٹل آف باسرہ اور یہ پہلا سیویل وار تھا حالانکہ اس میں علی کی جیت ہوئی اور تلہائے اور جبیر دونوں مارے گئے اور آیسہ کو پراجائے کا موہ دیکھنا پڑا اس ید کے بعد مسلم دو گھٹوں میں بٹ گیا اور وہ ہے جو علی کا سمرتک تھا سیاہ اور دوسرا وہ ہے جو آیسہ کا سمرتک تھا سننی اس کے بارے میں سن کر موہیہ نے بھی علی کے ویرود اپنا رکھ اپنا لیا موہیہ نے اس کا ویرود کیا اسے دونوں کے بیچ اسلامی ورڈ بٹ گیا تھا اور پھر ایک ید ہوا جسے بیٹل آف سیفین کہا جاتا ہے اس میں 671 کوپا میں علی کو مار دیا گیا اور اس کے بیٹے حسن کو قید کر لیا گیا حسن کو اس سرت پر چھوڑا گیا کہ وہ موہیہ کو خلیفہ ایکسپٹ کر لے آخر میں حسن اور موہیہ کے بچ تریٹی سائن ہوئی جسے حسن موہیہ تریٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کے تحت موہیہ خلیفہ تو بنیں گے پر وہ اپنے بعد نیشٹ خلیفہ چننے کا کوئی ادھکان نہیں ہوگا نیشٹ خلیفہ اسلامی ورڈ چنے گا یہاں سے موہیہ خلیفہ بن جاتے ہیں اور امیت خلیفیت کی شروعات ہوتی ہے حسن اور حسین دونوں بھائی تھے جس میں حسن بڑا بھائی تھا یہ دونوں علی اور فاطمہ محمد کی ویٹی کے پتر تھے حسن ریحہ ہونے کے بعد پوری جندگی مدینہ رہے اور پہتالیس سال کی عمر میں ان کی مرتی ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے ان کو جہر ان کی پتنی نے دیا تھا موہیہ نے اپنے حساسن میں بیجنٹین امپائر میں لگتار حملہ کر کے ارمینیا کو پوری طرح سے اپنے نیندرن میں کر لیا تتھا بیجنٹین میں آنے والے افریقہ کے چھیتر لیبیا تونیسیا اور الجیریہ کے کچھ چھیتر کو بھی اپنے نیندرن میں لے لیا جس سے امائت دائنیسٹی ایجپٹ سے آگے بڑھ کر افریقہ کے تونیسیا تک اور ترکی کے آگے بڑھ کر ارمینیا تک ہو گیا موہیہ کی مرتیو 680 عیسوی میں ہوئی لیکن اپنی مرتیو سے پہلے اس نے اپنے بیٹے یاجد کو اترا دھکاری بنا دیا جو کہ حسن موہیہ تریٹی کے ورد تھا یاجد نے پرستاؤ رکھا کہ حسین اس کو خلیفہ کی مانتہ دے دے پر حسین نے اسے مانتہ دینے سے منع کر دیا اور خود مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور کہا کہ یاجد کو مانتہ دینے سے میں مر جانا پسند کروں گا بعد میں کوفہ سے کچھ لوگوں نے پتر لکھ کر ان سے مدد مانگی اور ان کا ساتھ دینے کو کہا اس لیے وہ اپنی ٹکڑی کے ساتھ کوفہ کی طرف چل دیئے پھر 10 اکٹوبر 680 عیسوی کربلا کے پاس یاجد کی آرمی نے اسے گھیر لیا اور صرف دھڑ سے الگ کر دیا اسی دن کے لیے محرم منایا جاتا ہے سیاہ مسلمانوں کے دوارہ اس میں ان کے بچے اور پریوار کے لوگوں کو بندی بنا لیا گیا تتہہ حسین کے اور پورا اسلامی ورڈ سیاہ اور سنی میں بڑھ گیا سیاہ وہ تھے جو حسین کے سمر تک تھے اور سنی وہ تھے جو امائید کے سمر تک تھے امائید ڈائنیسٹی 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک چلی اور ان کے آنے والے خلیفہوں نے امائید ڈائنیسٹی کو اسپین جسے اس سمائے آئیبیڈین پینینسولہ کہتے تھے وہاں تک پھیلا دیا حسین کی مرتوی کے بعد سے سیاہ کی طرف سے کافی آکروز امائید کھالیفیٹ کے خلاف ہونے لگا تھا جس میں اراک اور ایران مکھ تھا وہیں دوسری طرف اببہ سیڈ جو کی قریسی ہی تھے اور بانو حاسم قبیلے سے ہی تھے یہ وہی قبیلہ ہے جس میں محمد بھی تھے اسلام سروع ہونے سے پہلے اببہ سیڈ محمد کے انکل تھے اور بیٹل آف بدر میں انہوں نے محمد کے خلاف یود لڑا تھا لیکن ان کو بندی بنا لیا گیا تھا اور اسلام قبول کرنے کی سطح پر انہیں چھوڑا گیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے محمد کے ساتھ دیا اور مکہ میں عدیپت جمعنے کے لیے محمد کے ساتھ مل کر لڑے اببہ سیڈ کے ہی ونسچ امائید کھالیفیٹ کے خلاف لڑے اور خلیفہ بنے جس کے قرارن اسے اببہ سیڈ ریوالیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اببہ سیڈ نے مسلموں کو امائید کھالیفیٹ کے خلاف یہ بول کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ انہوں نے علی کی حدتہ کی اور پھر انہیں اپنے ساتھ ملانے لگے پھر اببہ سیڈ نے نون عرب مسلم یا بلیک مسلم جنہیں امائید سیکنڈ کلاس مسلم مانتے تھے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور امائید کھالیفیٹ کے خلاف 711 ایسوی سے ہی ان کے عویان شروع ہو گئے تھے اس میں اببہ سیڈ کا ساتھ حسائن کے گرانڈزن جائد ابن علی نے بھی دیا تھا ابو ابباس اببہ سیڈ ڈائنیسٹی کے سب سے پہلے خلیفہ بنے اور اببول ابباس کو سکت تھا کہ پھر سے امائید کبھی پاور میں آ جائیں گے اس لیے انہیں ختم کرنا جروری ہے تو اس نے امائید کے پریوار کو لنچ پر بلائے اور عبد الرحمن ابو موئیہ کو جھوڑ کر سب ہی مارے گئے عبد الرحمن ابو موئیہ بھاگ کر اسپین چلے گئے سیاہ مسلم کو لگا تھا کہ ان کے امام اگلے خلیفہ بنیں گے لیکن ابباس انہیں دھوکہ دیا اس لیے ابباس سیڈ سے الگ ہونے لگے تھے ابباس انہیں کئی راجدھانیاں بنائی پرمکھتی بغداد ان کا ساسن سیریا ساس سو پچاس عیسوی سے بارہ سو انتھاون عیسوی تک رہا وہیں ان کا ساسن نارت افریقہ اریبیا سیریا ایجپٹ میسو پوٹامیا پلسٹائن اور جارڈن ایلوپے آدھی تک میں بارہ سو اکسنٹ عیسوی تک رہا اس کے بعد منگولوں نے ان کے سب ہی خالیفہوں کو مار دیا یاد رہے منگول مسلم نہیں تھے حالانکہ کھان لگا دیتے تھے کیونکہ کھان کا دیوتا یعنی ماؤنٹن گاڈ کئی جگہ سے اسے بھگوان سیو سے جوڑتے ہیں پہلے چنگیج خان پھر ان کے بیٹے مانگ کے خان پھر چائنہ سے نکل کر بغداد سائیمیریہ گاجہ ایجپٹ پر اپنا کبجہ کر لیا تتھا وہاں کے سوی خلیفہ کو مارتے گئے چنگیج خان نے سب سے پہلے منگول سے نکر کر جن ڈائنیسٹی جسے آج بیجنگ کہتے ہیں اس کو اپنے ادھین کیا حالانکہ ایجپٹ میں منگول انویشن کے بعد پھر سے اببہ سیت کے خلیفہ المستانسین نے اپنے ادھین کر لیا اور ایجپٹ میں اببہ سیت کے خلیفہوں کا ساسن بارہ سو اکسٹھ ہیسوی سے پندرہ سو سترہ ہیسوی تک چلا اس ایجپٹ کے حصے دے دیا تھا اببو سیت بہادر خان تیرہ سو پانچ اسوی سے تیرہ سو پینتیس اسوی تک کسی کاررمتی ہونے کے بعد اس پر بعد میں تائیمور نے پرسیہ پر راج کر لیا تھا تائیمور پہلے چنگیج خان کی سینہ میں گورنر تھا اور منگولین سے ان کا پریواری کرسطہ بھی تھا جس سے ان کو سلطان بننے میں مدد ملی تھی اس کے بعد آٹومن امپائر آیا آٹومن امپائر کی نیو آسمان نے رکھی آسمان کے پتہ ارتوگ رول منگولین سے بچکر آس پاس کے ان سلطانوں سے ملے جو کی منگولیوں کے قارن ٹوٹ گئے تھے ان سب کو یونائٹ آسمان نے کیا اسلام کے نام پر آر آٹومن امپائر کا گھٹن کیا آٹومن امپائر نے بیجنٹین امپائر کے چھیتر ایجپٹ ٹرکی ہنگری اتیادی سبھی چھیتر پر اپنا راج اس تھابت کر لیا اور ورڈ وار ون میں ہارنے کے بعد امپائر ٹوڑ گیا اور ٹرکی انڈیپینڈنس میں یا صرف ٹرکی تک سیمیت رہ گیا آٹومن امپائر 1299 سے 1924 تک چلا اور ٹرکی بنتے ہی اسلام خلیفہ کا سسٹم بھی ختم کر دیا گیا اس کے ودروہ میں بھارت میں خلافت آندولن نام سے ودروہ ہوا تھا جس کا ساتھ مہاتمہ گاندھی نے دیا تھا خلیفہ جب تیاری کرنے میں بہت اچھی مدد ملے گی